جے سالک صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے ریپرزنٹیشن کا آپ چونکہ سب کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں آل پارٹی منورٹی الائنس منورٹی الائنس منورٹی الائنس منورٹی الائنس آپ کر رہے ہیں جس میں پاکستان میں بسنے والے اسپیشلی غیر مسلم شہری جو ہیں ایک جھگڑا ہے بختلف لوگوں کے اندر کنسرن ہے کہ جی یہ تو الیکشن باقی الیکٹوک آتے ہیں اور یہ جو ہماری دس سیٹیں ہیں یہاں پر عمریت ہوتی ہے ڈیڈیگنیشن کر دی جاتی ہے نومینیشن کر دی جاتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو شروع کرتا ہوں خدامت کے نام سے جو بڑا رحیم و کریمے میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا انٹرفیت کا الفاظ ہے یہ پاکستان بیسیکلی یہ اپنا انٹرفیت پر بنا ہوا ہے جی جی بالکل یعنی یہ دنیا کی بہت کنٹری ہے یعنی کوئی ملک جو ہے وہ نیشن جتنے کنٹریز ہیں وہ نیشن کی بنیاد پر ہوتی ہیں یہ اور دنیا کے وہاں کنٹری ہے جس کے پرچم میں یعنی کمیٹمنٹ ہے یعنی گیرنٹی ہے آئین میں گیرنٹی ہے اور پھر یہ آٹھوہ جوبہ ہے دنیا کا یہ ملک اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملکے رہے ہیں یہ اسلام کی روح سے یہ روح سے رہنے ہی پڑے گا کیونکہ اگر حضور پاک کی اصل بات یہ ہے کہ بدنصیبی یہ ہے کہ حضور پاک کے جو مساک مساک کے جو اہد ہیں مسیاک مدینہ سلاہ دیبیہ یعنی ایک وہ مساک مدینہ ایک ہے چھے اہد ہیں اگر ان چھے اہدوں کو صرف اسلام کے ان لوگوں میں سکولوں میں کالجوں میں یہ ساری پارٹی ہیں جو ہے ایکچلی اب بات یہ ایک پرچسہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں چیئرمین جو ہیں یہ حادثاتی طور پار آئے ہوئے ہیں یا اگر یہ خاص طور پر پولیٹیکل ڈیموکریٹک لوگ ہوں تو پھر وہ نے پتا کہ ڈیموکریٹک پروسس کیا ہے